بسم اللہ الرحمن الرحیم فائق کی بات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئی اسلامک سٹوری کے ساتھ اس سٹوری کے اندر ہمیں بہت سارے لیسن بھی ملیں گے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمارا اسلام کا بیکڈراؤن کتنا گلوئنگ تھا چلیں اپنی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یہودی اور ایک صحابہ رسول ایک محلے میں ایک پڑوسی تھے صحابہ رسول ہر وقت اپنے زبان پر اللہ ہکا ورد رکھتے تھے یہودی کو یہ بات نہایت ناغوار گزرتی تھی اس نے ایک دفعہ یہ منصوبہ بنایا کہ صحابہ اکرام کو اس شہر سے نکال دیا جائے یا اس محلے سے نکال دیا جائے تو وہ ان کے پاس چلا گیا اور اس نے جا کر اپنی ایک قیمتی چیز امانت کے طور پر ان کے پاس رکھوا دی اور ان سے یہ کہا کہ میں کچھ حرصے کے بعد یہ امانت آپ سے واپس لے لوں گا اور وہ یہودی اس ٹائم تو چلا گیا صحابہ اکرام نے وہ امانت بہت سمحال کر رکھ لی مگر یہودی یہ بات جانتا تھا کہ انہوں نے وہ کہاں رکھی ہوگی وہ رات کے اندھیرے میں ان کے گھر میں آیا اور وہ امانت وہ لے کر چلا گیا اس شہر سے وہ دور چلا گیا اور سمندر کے پاس جا کر اس نے وہ امانت اس کے اندر پھینک دی اور اس سمندر کے اندر بہت ساری مچھلیاں تھی ایک مچھلی نے وہ امانت اس میں سے کھا لی تو یہودی اب تک اتنا کامیاب ہو رہا تھا کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ صحابہ اکرام میں جاؤں گا میں ان سے مطالبہ کروں گا اور وہ اس محلے سے نکل جائیں گے اور میں آرام سے زندگی گزاروں گا مگر وہ اللہ کے بہت قریب تھے اور اللہ کے رسول کی بہت قریب تھے اس وجہ سے اللہ ان کو ساتھ اس طرح کیسے کر سکتا تھا کچھ عرصے کے بعد جب وہ یہودی گیا اور اس نے اس چیز کا ان سے مطالبہ کیا مطالبہ کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے اس کو وہ چیز بلکل ویسے ہی اسی کنڈیشن کے اندر لاکر واپس دے دی مگر کیسے وہ ایسے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ صحابہ اکرام شکار کو نکلے اپنی کشتی کے اندر وہ جا رہے تھے اور جال انہوں نے بچھایا ہوا تھا اس کے اندر ایک مچھلی آگئی گھر آ کر جب انہوں نے اس مچھلی کو کٹا تو اس کے پیٹ سے وہ ایمانت نکلی صحابہ اکرام ساری کہانی سمجھ گئے کہ یہ ماجرہ یہ ہے کہ اس یہودی نے اس رات آ کر وہ ایمانت چورائی اور وہ سمندر کے اندر پھینک دی انہوں نے وہ ایمانت اسی جگہ پر سمحال کے رکھ لی اور کچھ ہی دن کے بعد وہ یہودی واپس آیا اور اس نے آ کر ایمانت کا مطالبہ کیا صحابہ اکرام نے اس کو ویسے ہی اسی کنڈیشن میں بلکل ٹھیک ایمانت لاکر واپس کر دی وہ بہت حیران ہوا دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تم نے اس رات میرے گھر سے آ کر اپنی ہی ایمانت چوری کر لی اور سمندر میں پھینک دی مگر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم چاہتے تھے کہ میں اس محلے سے نکل جاؤں مگر میں تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا میں تو اللہ کا ورد خالی زبان پر رکھتا ہوں یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے مگر اس یہودی کو یہ بات ناغوار گزرتی تھی اس وجہ سے اس نے یہ حرکت کی اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ سچ کو آنچ نہیں اور کبھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے اور کسی کے گھر میں اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ پہ گھر میں چوری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ چوری کرنا ایک بہت بری بات ہے جب آپ کسی کا محال یا کئی بھی چوری کرتے ہیں تو وہ بہت برا ہوتا ہے اگر آپ کو روڈ پہ بھی کہیں جاتے ہوئے کوئی کیش یا کوئی بھی چیز ملتی ہے تو اس کو وہی پر چھوڑ دیں یا پھر اللہ کی راہ میں دے دیں وہ چوری ہے چوری کرنا بہت برا ہے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا